سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نمبر تھیوری کا لیکچر نمبر ہے تھری اس لیکچر کے اندر ہم گریٹسٹ کومنڈ ڈیوائزر کو سٹڈی کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ریزلٹس کو ڈسکس کریں گے یہ فرسٹ آف آل ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کومنڈ ڈیوائزر گریٹسٹ کومنڈ ڈیوائزر کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم یہ سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کومنڈ ڈیوائزر کیا ہوتا ہے تو کومنڈ ڈیوائزر کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم سپوس کر لیے تھے کہ ہمارے پاس دو انٹیجرز ہیں اے اور بی آپ کے پاس کوئی بھی دو انٹیجرز ہیں اور ان دونوں انٹیجرز کے اوپر ہم نے کنڈیشن لگائی لیا ہے کہ بوتھ آف دیم آر براندھ زیرو دونوں انٹیجرز جو ہیں وہ زیرو نہیں یہ تو اینی انٹیجرز سی کوئی تیسرا انٹیجرز سی ہے ہمارے پاس وچھ ڈیوائیڈز بوت اے�ڈ بی جس کارڈ آبن ڈیوائزر آف اے 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 بی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایٹ لے لیتے ہیں اب ایٹ کے جو ڈیوائیڈرز ہیں چکہیں ڈیوائیڈرز آف ایٹ ڈیوائزرز آف ایٹ کون کون سے ایٹ کو ڈیوائیڈ کرنے والا ایٹ کو one ڈیوائیڈ کرتا ہے two ڈیوائیڈ کرتا ہے four ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور eight itself ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ سارے کے سارے ایٹ کے ڈیوائیڈرز ہیں کوئی اور نمبر جیسے twelve لے لیتے ہیں تو ڈیوائیڈرز آف twelve twelve کے ڈیوائیڈر کون کون سے ہیں one ہو گیا two ہو گیا three ہو گیا four ڈیوائیڈ کرتا ہے six ڈیوائیڈ کرتا ہے twelve itself جو ہے یہ 12 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے ڈیوائیڈرز ہیں ٹویل کے تو common ڈیوائیڈرز کا مطلب ہی ہوگا کہ ایسا ڈیوائیڈر ہو جو eight کو بھی ڈیوائیڈ کرے اور ساتھ ساتھ twelve کو بھی ڈیوائیڈ کرے تو اب اس میں سے وہ والے ڈیوائیڈرز آپ چوز کریں جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو two ایک ایسا ڈیوائیڈر ہے جو eight کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں similarly two ایک ایسا ڈیوائیڈر ہے جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں similarly جو four ہے یہ بھی eight کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر four جو ہے یہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ان میں ایسا نمبر نہیں ہے جو دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ common ڈیوائیڈرز common ڈیوائیڈرز of eight and twelve eight and twelve یہ ہمارے پاس صرف دو ہیں بلکہ یہ one کو بھی شابل کر لیں کے ساتھ one بھی دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو one آ جائے گا two آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر four آ جائے گا تو یہ three ڈیوائیڈرز جو ہے نا یہ eight اور twelve کے common ڈیوائیڈرز ہیں مطلب condition یہ ہوئی کہ اگر c a کو بھی ڈیوائیڈ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو c ہے وہ b کو بھی ڈیوائیڈ کرے تو پھر ہم c کو بولیں گے کہ یہ common ڈیوائیڈر ہے a اور b کا یہ دونوں کا common ڈیوائیڈر ہے نیچے یہ example ہم نے دی رہی ہے کہ 24 کے یہ سارے ڈیوائیڈرز ہیں یہ سارے 24 کے ڈیوائیڈرز ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہے یہ 30 کے ڈیوائیڈرز ہیں تو اب آپ نے میرے سے دیکھ نہیں آئیے کہ 24 اور 30 کے common ڈیوائیڈرز ہیں یہ 2 اس کے 1 تو لازمی طور پر ہوگا اس کے علاوہ 3 بھی دونوں میں common ہے 6 بھی دونوں میں common ہے تو بس یہ 6 تک اس کے اندر common ڈیوائیڈرز ہیں تو common ڈیوائیڈرز of 24 and 30 are 1, 2, 3 and 6 تو یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ 24 اور 30 کے common ڈیوائیڈرز ہیں تو یہ تو بات ہوگی جی common ڈیوائیڈرز کی تو greatest common ڈیوائیڈرز کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ان میں common ڈیوائیڈرز ہیں ان میں سب سے جو بڑا ڈیوائیڈر ہوگا یہ تو اس کا concept ہو گیا کہ جتنے بھی common ڈیوائیڈرز ہوں گے ان میں سب سے جو largest ہوگا اس کو بولیں گے کہ وہ common ڈیوائیڈر ہے greatest common ڈیوائیڈر ہے اچھا یہ جو ڈیوائیڈ کرنے والے سارے کے سارے نمبرز ہوتے ہیں income factors بھی بولتے ہیں تو اس لیے چھوٹی classes کے اندر یہ جو greatest common ڈیوائیڈر ہے اسے HCF بھی لکھا ہوتا تھا اردو میڈیو کی کتابوں میں ہم اس کو آدھے آغم بولتے تھے آدھے آغم یا highest common factor یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو greatest common ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس کو ہم HCF سے بھی indicate کرتے ہیں مطلب آپ اس کو HCF highest common factor بھی کہتے ہیں اور greatest common ڈیوائیڈر بھی کہتے ہیں جی ابھی ہم اس کو formally define کرتے ہیں کہ greatest common ڈیوائیڈر ہوتا گیا suppose کر لیتے ہیں کہ A اور B ہمارے پاس کوئی دو انٹیجرز ہیں اور ان دونوں کے اوپر condition یہ ہے کہ both of them are not zero A کی وقت میں دونوں کے دونوں جو نمبر یا انٹیجرز ہیں وہ zero نہیں ہیں تو کوئی تیسرا انٹیجر دی جو ہے then انٹیجر دی is called greatest common ڈیوائیڈر of A and B ان دونوں کا یہ greatest common ڈیوائیڈر ہوگا if it satisfies the following properties پہنی پرپرٹی یہ ہے کہ وہ greatest common ڈیوائیڈر positive ہونا چاہیے دوسری یہ ہے کہ اگر جو D ہے وہ A کو بھی divide کرے اور B کو بھی مطلب وہ دونوں کا common ڈیوائیڈر ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ if C is any other common ڈیوائیڈر of A and B تو it must divides D مطلب D کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور common ڈیوائیڈر مل جاتا ہے تو پھر وہ C جو ہے وہ سمالر ہونا چاہیے D کی نشپ جیسے previous ان دونوں ڈیوائیڈر کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ایک 4 ہے ایک 2 ہے اور ایک 1 ہے تو اب یہ 1 بھی common ڈیوائیڈر ہے 2 بھی common ڈیوائیڈر ہے اور 4 بھی 1 جو ہے یہ 4 کو ڈیوائیڈ کر رہے اور 2 بھی 4 کو ڈیوائیڈ کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو 4 ہے یہ greatest common ڈیوائیڈر ہے کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور common ڈیوائیڈر لیتے ہیں تو وہ اس 4 کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اسی طرح یہ previous example میں بھی آپ دیکھیں تو یہ جو 6 ہے یہ 4 کے 4 4 30 اور 24 کے common ڈیوائیڈر تھے اب یہاں پر 1 اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بھی 6 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 جو ہے وہ بھی 6 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 جو ہے وہ بھی 6 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو 6 ہے یہ greatest common ڈیوائیڈر ہے because it is divisible by any other common ڈیوائیڈر تو this is the concept of common ڈیوائیڈر جی اس کی جو نوٹیشن ہے if d is greatest common ڈیوائیڈر of a and b then it is denoted by this notation مطلب یہ جو order pair ہے basically اس order pair باز بکس کے اندر یہاں پر اس طرح سے gcd لکھا بھی ہو گئے لیکن یہاں پر اگر نہ بھی لکھاؤ تو ہم اس smaller brackets کے ذریعے سے مطلب اس order pair کے ذریعے سے gcd کو indicate کیا گرے گے جی نیکسٹ مرے پاس ایک important note ہے کہ if a and b are integers such that a is equal to bc دوسرے لفظوں میں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا کہ b ڈیوائیڈز a b جب a کو ڈیوائیڈ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ b یا تو a کے برابر ہو سکتا ہے یا اپنے اس سے سمال لگ اس طرح کو ڈیوائیڈر ہوگا جبکہ c کوئی بھی ڈیجر ہو تو اس صورت میں a اور b کا gcd جو ہے وہ b کے برابر آگے گا آسان لفظوں میں یوں بات کر لیں کہ جیسے 3 ہے اب 3 6 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اگر میں gc ڈیفائن کرتا ہوں 3 کا اور 6 کا تو ان دونوں کا جو gc ڈی ہے وہ 6 آ جائے گا جو بڑی رقم ہوگی وہ آپ کے پاس gc ڈی کے طور پر آ جائے گی دوسرا نوٹ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دو نمبر کوئی نمبر لیتے ہیں اور اس کا gc ڈی اپنے آپ کے ساتھ فائنڈ کرتے ہیں مطلب gc ڈی of 3 and 3 تو یہ آپ کے پاس equal to 3 آ جائے گا itself آ جائے گا یہاں پر marvelous value لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے gc ڈی لکارنا ہے minus 3 اور 3 کا تو پھر اس کا gc ڈی minus 3 آپ اس طرح سے لکھیں گے تو یہ بھی positive 3 آئے گا کیونکہ according to definition of gc ڈی gc ڈی must be positive اسی طرح اگر آپ کسی بھی نمبر کا gc ڈی فائنڈ کرتے ہیں zero کے ساتھ مطلب 3 اور zero کا جو gc ڈی ہے وہ آپ ہمیشہ 3 کو لیں گے جو non zero نمبر ہوگا لیکن اگر آپ one کے ساتھ کسی نمبر کا gc ڈی نکالیں گے تو اس صورت میں just وہ one ہی ہوگا تو یہ اس کی کچھ properties ہیں یہاں پر minus a اور b کا gc ڈی a اور minus b کا gc ڈی minus a اور minus b کا gc ڈی اور a اور b کا یہ سارے کے سارے ہمس میں same ہوگی جو ان کا sign ہوتا ہے جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم ignore کر دیتے ہیں for example 24 اور 30 کے جو common ڈی وائزرز ہیں یہ previous slide میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ 4 اس کے common ڈی وائزرز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں جو largest آپ کے پاس gc ڈی وہ ہے وہ seeds ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا تو gc ڈی نکالنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کا جو سب سے greatest common ڈی وائزر ہے وہ انتراش کر لیں گے تو دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ اب division کے ذریعے سے method of division سے آپ find کر سکتے ہیں جو بڑے والا number ہے اس کو smaller number سے divide کر لیا 24 one is the 24 اس کو minus کریں گے تو یہ 6 آ جائے گا اب یہ previous جو 24 ہے اس کو divide کریں گے 6 پر تو 64 is the 24 تو یہ اب 0 آ جائے گا یہاں پر یہ جو آپ کے پاس previous remainder تھا 6 اس کو آپ gc ڈی کے طور پر use کرتے ہیں یہ gc ڈی ہوتا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ gc ڈی فائد division وارے method سے بھی آپ gc ڈی فائد کر سکتے ہیں similarly یہاں پر 15 اور 35 کا gc ڈی 5 ہوگا minus 8 اور 36 کا اور ہوگا relative prime یا پھر ان کو o prime بھی کہتے ہیں the integers a and b are relatively prime if their gc ڈی is 1 جیسے مثال کے طور پر 3 اور 4 کا gc ڈی ادرب نکالتے ہیں تو ان میں تو کوئی چیز common نہیں آتی one کے علاوہ مطلب 3 کے ڈیوائزرز common ڈیوائزرز اور 4 کے common ڈیوائزرز میں سے صرف آپ کو one بھی لے گا اس کے علاوہ یہ کسی اور میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 and 4 are o prime یہ دونوں relative prime ہیں o prime ہیں اچھے اس میں prime کا concept علیدہ سے prime numbers کو ہم آگے چل کر پڑیں گے یہ prime numbers نہیں ہیں کیونکہ prime numbers جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہاں پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر میں نے 4 بھی لکھا ہوئے تو 4 ایک prime number نہیں ہے یہاں پر o prime کا مطلب یا relative prime کا مطلب یہ ہے کہ جن کا greatest common ڈیوائزر جو ہے وہ one ہوتا ہو اس کا بولیں گے o prime next ہمارے پاس کچھ important results ہیں سب سے پہلے result ہے کہ g3d of two integers a and b is unique اچھا یہاں پر یہ جو important results ہیں ان کے proof ہم نہیں کریں گے جسٹ آپ ان کو یاد رکھیں گے for mcq's ٹھیک ہے نا کہ gcd جو ہوتا ہے دو integers کا وہ unique ہونے کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی gcd ہوتا ہے دو numbers کے ایک سے زیادہ gcd نہیں ہوتے ان کو proof کرنا بہت آسان ہے یہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا ان کے جو proofs ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر جسٹ آپ نے انہیں results کو سمجھنے understand کرنے اور ان کا use دیکھنے similarly next آپ کے پاس جو second result ہے a اور b وہی بھی دو integers ہیں a اور b کا جو gcd ہے وہ ہمارے پاس ہے d یہ ہم نے response کر لیا ہوئے تو پھر اگر ہم a کو d پہ مطلب gcd پہ divide کریں e کو بھی gcd پہ divide کریں تو اس طریقے سے جو دونوں numbers بنیں گے وہ relative prime ہوں گے یوں بھی state کر سکتے ہیں کہ a اور b کا اگر gcd d ہے تو a بٹا ڈ اور b بٹا ڈ یہ دونوں relative prime ہوں گے اب ان کی مثال دیکھیں جیسے آپ کے پاس ہے 6 اور 8 ان دونوں کا جو gcd ہے وہ آپ کے پاس 2 ہے greatest common divisor of 6 & 8 تو اب اگر آپ 6 کو 2 پہ divide کریں تو وہ 3 آ جاتے ہیں similarly 8 کو 2 پہ divide کریں تو وہ آپ کے پاس اور آ جاتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 3 اور 4 جو ہیں یہ relative prime ہیں نہیں ہے مطلب اس جو ان دونوں کا gcd ہے 6 کو اس پہ divide کریں اور دوسرے نمبر کو بھی آپ نے اس gcd پہ divide کریں divide کرنے کے بعد جو دونوں نمبر میں حاصل ہوگے وہ ہمیشہ relative prime ہوگے مطلب ان کا جو greatest common divisor ہوگا جی جی ثرڈ ورمس result ہے کہ اگر ہمارے پاس دو انٹیجر کے اور دونوں relative prime ہیں اور پھر آپ کو ایک نمبر a مل جاتا ہے جو کہ divide کرتا ہے c کو تو پھر یہ جو a اور b ہوگے یہ بھی آپس میں relative prime ہوگے تو اس کو بھی اس result کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 اور 4 یہ دونوں relative prime ہیں مطلب ان کا چیز نہیں پانتے ہیں اب میں ایک نمبر تلاش کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ 2 جو ہے اس 4 کو divide کرتا ہے تو 2 4 کو divide کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر میں اس 2 کو اس کے ساتھ شامل کروں تو اور 3 کا جیسی ڈی اگر چیک کروں تو وہ one ہو دوسرے لفظوں میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دو نمبرز اگر relative prime ہیں تو ان دونوں میں سے کسی کا بھی آپ کو deviser مل جاتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ ہمیشہ relative prime ہوگا مزید اس کو تھوڑا سا اور extend کریں جیسے 3 اور 8 relative prime ہیں اب یہ جو 8 ہے 8 کے deviser کون کون سے ہے 8 کا deviser 1 ہے 8 کا deviser 2 ہے 8 کا deviser 4 ہے 8 کا deviser itself 8 ہوگا تو ان تمام کو اگر آپ 3 کے ساتھ شامل کریں تو یہ بھی اس کے ساتھ relative prime ہوگے مطلب 3 اور 1 relative prime ہیں 3 اور 2 relative prime ہیں 3 اور 4 بھی آپ اس میں relative prime ہیں تو اس result کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو relative prime نمبرز ہیں اور یہ جو c ہے اس کا کوئی بھی deviser a آپ کو مل جاتا ہے تو پھر یہ جو دوسرا b تھا اس کے ساتھ بھی یہ relative prime ہوگا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس دو نمبرز ہیں اور دونوں relative prime ہیں تو ان دونوں کا جو difference اور sum ہے وہ یا تو relative prime ہوگا یا پھر ان کے اندر ان کا جو gcd ہے وہ ٹوب آ جائے گا جیسے ابھی یہی example لے لیں 3 اور 4 والی تو 3 اور 4 جو ہے یہ relative prime ہیں اب اگر آپ ان کو minus کرتے ہیں 4 minus 3 تو وہ 1 آ جاتا ہے اور اگر آپ ان کو add کرتے ہیں تو 4 plus 3 وہ 7 آ جاتا ہے تو اب 1 اور 7 جو ہے یہ بھی تو relative prime ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور example لیتے ہیں جیسے 3 اور 8 ہے ہمارے پاس یہ relative prime ہے تو 8 minus 3 کریں گے تو یہ 5 آ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ 8 plus 3 کرتے ہیں تو 11 آ جائے گا یہ دونوں بھی واپس میں relative prime ہیں تو اس طریقے سے یا پھر کوئی اور example آپ لے کر دیکھیں تو شاید آپ کو یہ 2 بھی اس میں common ملے گا جیسے اگر آپ 3 اور 5 لے لیتے ہیں تو 3 اور 5 relative prime ہیں لیکن اگر آپ 5 minus 3 کریں تو 2 آئے گا اور 5 plus 3 کریں تو یہ 8 آئے گا تو اب آپ اس difference اور sum کا اگر آپ gcd لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس 2 آ جاتا ہے تو اس result کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 relative prime numbers ہیں تو ان کا جو sum یا difference ہوگا sum or difference وہ یا تو relative prime ہوگا یا پھر اس کا gcd جو ہے وہ 2 کے برابر ہوگا اس کے علاوہ ان کا gcd کچھ بھی چیز لے گا جی اسی طرح 5th result ہے کہ اگر دو نمبر آپ کے پاس relative prime ہیں ان کا difference ان کا sum اور ان کا product یہ ہمیشہ relative prime ہوگا جیسے امیم نے دکھا 3 اور 4 relative prime ہیں تو 3 اور 4 کا جو sum ہے وہ آپ کے پاس 7 ہے 4 minus 3 کریں تو 1 آئے گا ان کو آپ اس پر multiply کریں تو 12 آئے گا تو ان تینوں کا اگر آپ gcd دیکھیں تو 7,1 اور 12 تو یہ relative primary ہیں مزید result number 6 ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا result ہے کہ m a m d is equal to m into gcd of a b تو یہ بسیکلی gcd کی جو calculation ہے اس کو آساب بنانے کے لیے کچھ results ہیں جیسے آپ کے پاس 8 اور 12 ہیں اب بسیکلی آپ 8 اور 12 کو یوں رکھ سکتے تھے 4 into 2 اور 4 into 3 تو یہاں سے اگر آپ 4 common لے لیں تو یہ آپ کے پاس باقی بن جائے گا 2 into 3 power 3 تو یہ دولہ relative prime ہیں تو ان کا gcd 1 آ جائے گا تو یہ 4 ہے تو یہ result آپ اس طرح سے یہاں پر use کر سکتے ہیں next آپ کے پاس 7 result ہے کہ اگر آپ a کو لکھ لیتے ہیں b q plus r یہ میں پچھلے lecture کے اندر lecture number 2 کے اندر جو euclid theorem پڑا تھا اسی result کو use کر کے آپ اس طرح سے write کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو a اور b کا gcd ہوگا وہی b اور r کا gcd ہوگا کیسے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ 4 اور 50 یہ دو نمبر لے لیتے ہیں اب یہ جو 15 ہیں اس کو لکھا جا سکتا ہے 4 into 3 12 ہو جائے گا اور remainder آپ کے پاس آ جائے گا 3 15 تو اب اگر آپ اب یہاں کو آپ دیکھیں کہ 15 اور 4 یہی start میں آپ کو دونوں نمبر دیئے ہوئے تھے اگر ان کا gcd نکالیں تو وہ 1 آتا ہے اور 4 اور 3 کا gcd نکالیں تو وہ بھی آپ کے پاس 1 آتا ہے یہ دونوں بھی relative prime ہیں تو یہ اس ڈیوائزر کا یہ پرسکت ہے فسیکلی 4 کو ڈیوائزر کہتے ہیں اور یہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے تو جو ڈیوائزر اور ڈیوائیڈڈ کا gcd ہوگا وہی ڈیوائزر اور اور ڈیوائیڈر کا gcd بی وہی آپ کے پاس آئے گا 8 ریزرٹ ہے کہ اگر c اور b یہ دونوں relative prime ہیں تو اگر ہم a کو اس a c کا b کے ساتھ gcd لیتے ہیں تو وہ a اور b کے gcd کے برابر ہوگا اس کا مطلب کے دیکھیں اگر آپ کے پاس 3 اور 4 یہ کوئی دو relative prime numbers ہیں اب آپ نے a کوئی ڈیوائیڈ نمبر introduce اس پر کروا دیا suppose کر لیں کہ یہاں پر یہ آپ کے پاس c تھا اور یہ b تھا a میں نے لے لیا جی 2 تو اب a c کا مطلب ہوگا a اور c کو ملٹکلائی کریں تو 6 بن جائے گا اور b ساتھ 4 ہیں تو ان دونوں کا gcd 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ a اور b مطلب a کون ہے a میں 2 نے چکاں اور b کون ہے 4 تو ان دونوں کا gcd b آپ کے پاس ٹھو کو آ جائے گا مطلب اگر پروڈکٹ کے اندر دو نمبر آپس میں relative مطلب c اور b relative prime ہے c اور b آپس پہ relative prime ہے اسی وجہ سے a اور b کا gcd اور اس پروڈکٹ کا b کے ساتھ gcd یہ آپس پہ سیم ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر b اور c relative prime ہیں اور تیسرا کوئی نمبر آپ اس پہ introduce کروانے دیں a ب اور c جوئے یہ relative prime ہے تو اگر آپ ایک نمبر a لے لیتے ہیں اور یہ جو دور relative prime نمبر ہیں تو ان کا gcd برابر ہوگا a کا gcd b کے ساتھ لے لیں اور a کا gcd آپ c کے ساتھ لیں gcd a b اور gcd a اس کی اس کی مثال میں آپ کو دے دیں تو جیسے 3 اور 4 ہیں ان کا gcd جو ہے یہ 1 ہے اب میں کوئی نمبر لینے تا ہوں جیسے a و ڈیوز کر لے تو اگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر ڈھولے لیا اور اس کے بعد b اور c کو آپس میں یہ b اور c ہے تو یہ 12 ہو جائے گا تو دیکھیں آپ a میں نے کتنا لیا ہوئے 2 اور b میں نے 3 لیا ہوئے similarly a میں نے 2 لیا ہوئے اور b میں نے 4 لیا ہوئے تو 2 اور 12 کا gcd کتنا آئے گا 2 آئے گا 2 اور 3 کا 1 آئے گا 2 اور 4 کا 2 آئے گا یہ آپس میں equal ہو گیا جی نیکس آپ کے پاس ریزلٹ نمبر 10 ہے کہ اگر a اور b کا gcd آپ کے پاس d آ جاتا ہے تو پھر ہم a پلس c b a پلس c b اور b جو gcd لے گے کل d اور b جو gcd کے equal آئے گا تو یہ ہمارا ریزلٹ نمبر 10 ہے تو یہاں تک ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ complete ہو گئے نیکس لیکچر میں ہم اسی طرح کے کچھ اور ریزلٹس gcd سے related کو study کریں گے اور پھر فورتھ لیکچر میں ہم lcm کو start کریں گے یہاں تک اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھ سکتے موسیقی